السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامی بھائیو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا اعلان فرمایا ہے کہ ہم مومنوں کو ضرور بضرور آزمائیں گے اور اللہ رب العالمین نے آزمائش کی الگ الگ شکلوں کو بیان کیا ہے انہیں میں سے آزمائش کے ایک صورت ہے وَنَقْسِم مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ مالوں میں کمی کر کے اور جان میں کمی کر کے اور پھلوں میں کمی کر کے انسان کی رشتے داروں میں سے جب کسی کی افات ہوتی ہے وہ بھی ایک انسان کے لئے خاص طرح سے مومن کے لئے بڑی آزمائش کا موقع ہوتا ہے اور رشتے داروں میں جو رشتے دار جتنا زیادہ محبوب ہوتا ہے اس کی افات پر بند مومن کو اتنا غم لاحق ہوتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ محبوب رشتے داروں میں محبوب ترین رشتے دار ہماری اولاد ہوتی ہے ہماری اولاد جو اللہ تعالیٰ جس سے نوازتا ہے بندے کو وہ اولاد انسان کے نزدیک اور بندوں کے نزدیک بڑی محبوب اور پیاری ہوتی ہے کسی بھی انسان کے بچے کی جب وفات ہوتی ہے اس سے پوچھو کتنا غم لاحق ہوتا ہے کتنی پریشانی لاحق ہوتی ہے کتنے لوگ تو اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں کتنی ماں پاگل ہو جاتی ہیں بچوں کی افات پر اتنا غم لاحق ہوتا ہے تو یہ آزمائش جتنی بڑی ہے اسی قدر اس کا ثواب بھی بہت بڑا ہے آج کے درس میں انشاءاللہ ہم اسی بات کو بیان کریں گے کہ جن لوگوں کی اولاد یا جن لوگوں کے بچے یا بچیاں بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں اور وہ اس پر اللہ کے لئے صبر کرتے ہیں ان کا کتنا بڑا مقام ہے صحیح مسلم کی دو ہزار چھ سو آٹھ نمبر کی روایت ہے راوی حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام سے پوچھا تم رقوب کسے جانتے ہو رقوب کسے کہتے ہو تم جانتے ہو رقوب کسے کہا جاتا ہے تو صحابہ اکرام نے جواب میں فرمایا رقوب ہم اسے سمجھتے ہیں جس کے پاس کوئی اولاد ہی نہ ہو رقوب ہم اسے جانتے ہیں جس کے پاس کوئی اولاد نہ ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئیس ذالکہ لرقوب تم نے رقوب کا صحیح معنی سمجھائی نہیں ولیکنہ الرجل الذی لم یقدم من ولدہ شیعہ رقوب اسے کہا جاتا ہے جس کی کوئی اولاد بچپن میں فوت نہ ہوئی ہو رقوب اسے کہا جاتا ہے جس کی کوئی اولاد بچپن میں فوت نہ ہوئی ہو تو آخرت کے لئے زخیرہ بن سکے آخرت میں جلو سواب کا ذریعہ بن سکے اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے ایک دوسرا سوال کیا تم جانتے ہو پہلوان کسے کہا جاتا ہے صحابہ اکرام نے جواب میں کہا پہلوان وہ ہے جسے کوئی پچھاڑ نہ سکے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے نہیں پہلوان وہ ہے جو گصے کے وقت اپنے نفس پر قابو پا جائے وہ پہلوان ہے تو اس حدیث کے اندر دو باتیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی پہلی بات یہ کہ رقوب کسے کہا جاتا ہے اور دوسری بات یہ کہ پہلوان کسے کہا جاتا ہے اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رقوب ایسے شخص کو کہا ہے جس کی کوئی اولاد بچپن میں فوت نہ ہوئی ہو اس بات کے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جن کی کوئی اولاد ایک یا دو یا تین یا کئی ایک بچپن میں فوت ہو جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے لئے اس پر صبر کر لے جاتے ہیں اس کے عدر و ثواب سے مطالق سنن ترمیزی کی ایک ہزار اکیس نمبر کی روایت ہے راوی حدیث ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالیٰ نمائے وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَ لِمَلَائِكَتِهِ قَبَسْتُمْ وَلَدَ عَبْدِ جب کسی بندے مومن کی کوئی اولاد فوت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی روح کو قبض کر لیا تو فرشتے کہتے ہیں ہاں پھر اللہ پوچھتا ہے قبض تم سمرت فواد ہی کیا تم نے اس کے جگر کے ٹکڑے کو چھین لیا اس کے دل کے پھل کو لے لیا تو فرشتے کہتے ہیں ہاں لے لیا اللہ تعالیٰ پھر پوچھتا ہے میرے بندے نے کیا کہا تو جواب میں فرشتے کہتے ہیں حمدہ حمدہ کا وسترجع تیری تعریف کی اس نے اور انہا للہ و انہا علیہ راجعون اس نے پڑھا تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتا ہے اُبْنُ لِعَبْدِ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ میرے اس سبر کرنے والے بندے کے لیے جس نے اپنی اولاد کی افاق پر بچی کی افاق پر اللہ کے لیے صبر کیا ہے جنت میں ایک گھر بنا دو میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو اللہ تعالیٰ مومنوں کو جنت میں گھر ملے گا لیکن جتنے بچے فوت ہوں گے بچپن میں اتنے زیادہ بیت الحمد اس کے پاس موجود ہوں گے بیت الحمد جنت کا خصوصی گھر اللہ رب العالمین عطا کرے گا اپنے ان بندوں کو جن کی کوئی اولاد کوئی بچہ یا بچی بچپن میں فوت ہو جاتی ہے اور وہ اس پر صبر کرتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بچوں یا بچیوں کی وفات پر جو صبر کرتے ہیں ان کے لیے آخرت میں بڑا درسواب ہے اور اس حدیث سے بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر کسی بیوی سے کوئی اولاد ہوتی ہے اور وہ وفات پا جاتی ہے تو اس بیوی کو منحوس نہیں کہنا چاہیے آج کل ہمارے سماد میں یہ بدعقیدگی پائی جاتی ہے کوئی عورت تو آدمی نکاح کرے اور اس عورت سے جو اولاد وہ وفات ہو جائے تو اس کو منحوس کہتے ہیں اس کی کوئی غلطی نہیں اس کے اندر فیصلہ اللہ کا ہے اولاد دینے والے اللہ اور اولاد لینے والے اللہ فضیلت کتنی بڑی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا رقوب کسے کہا جاتا ہے کون ایسا شخص سے اسے رقوب کہا جاتا ہے تو اس سے پدا جلتا ہے کہ بچپن میں اگر اولاد فوت ہو جائے تو اس میں بیوی کو متعون نہیں کرنا چاہیے اسے منحوس نہیں کہنا چاہیے اس پر غلط الزام نہیں لگانا چاہیے دوسری بات یہ بہت سارے لوگ گھروں کو منحوس کہہ دیتے ہیں کہ اس گھر میں جب سے آئے ہیں کوئی اولاد یا کوئی بچہ یا بچی زندہ نہیں رہتی ہے تو گھر کو بھی منحوس نہیں کہنا چاہیے فیصلہ اللہ کی طرف سے باقیدہ اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا رقوب کسے کہا جاتا ہے صحابہ اکرام نے معنی جب نہیں سمجھا تو آپ نے بتایا وہ شخص جس کی کوئی اولاد بچپن میں فوت نہ ہوئی ہو اس کا مطلب وہ عدر و ثواب سے محروم ہے اس عدر و ثواب سے جس کی کوئی اولاد بچپن میں فوت ہو جائے اس پر صبر کر لے جائے اور آخری بات یہ کہ ہم دین اور شریعت کو صرف عربی زبان سمجھ کر سیکھ کر نہیں سمجھ سکتے صرف عربی دانی کی بنا پر ہم دین کو نہیں سمجھ سکتے کیونکہ اللہ کے پیغمبر نے رقوب عربی زبان کا جو لفظ ہے صحابہ اکرام کے سامنے ذکر کیا اور پوچھا تو اس کا معنی وہ سمجھ نہیں سکے اس کی وضاحت کس نے فرمائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی صرف عربی زبان پڑھ کر کے شریعت کو نہیں سمجھا جا سکتا جب تک قرآن و حدیث کو آپ نہیں پڑھیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں پڑھیں گے تب تک ہم دین کو نہیں سمجھ سکتے صرف عربی زبان کے ذریعہ ہم چاہے کہ ہر چیز سمجھ جائے ہر معنی سمجھ جائے تو وہ نہیں ہو سکتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو قرآن مجید کو صحابہ اکرام نے جو اس طرح سمجھا ان کے فہم کے ساتھ اس کو سمجھنا چاہئے اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح ایمانوں میں اس دنیا میں ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق ادا فرما اور ہم سب کو ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما امین وصل اللہ علیہ نبیل کریم السلام علیکم ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن